آگ لگنے کی وجہ سے گیارہ لوگ جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے تھے آپ کو پتہ ہے نہیں آپ اپنے کانٹینٹ کے چکرے میں آپ نے مولا جو موں میں آرہا ہے بکواس آپ نے شروع کر دی بھائی یہ اداروں کا کام ہے میں تھوڑی والا ہوئی لوگر ہوں کہ کبھی میچ ہو تو میچ کا ایکسپرٹ بن جاؤں بھائی پتہ نہیں ہر کوئی جس کے ہاتھ میں کیمرہ آگیا ہے وہ پتہ نہیں کیا بکواس باتیں کرنا شروع ہو گیا بے غیرتی ہے فائر اگریڈ کو کس وقت انفارم کیا گیا تھا چیزیں وقت پہ ہوتی تو شاید کچھ بہتر ہو سکتا تھا لیکن دو فائر اگزٹ وہ بولنا ہے جنریٹر میں آگ لگی ابھی بھائی جنریٹر میں آگ لگی نہیں ہے اور اس کا والد صاحب یوں کر کے اس کی باڈی ہاتھ میں پکڑے میں پیچھے سے کسی نے جیپ کٹ لیا ان کی موبائل نکال لیا اس کے والد کے مطابق اس وقت اس کے اندر سانسیں موجود تھی انہوں نے اپنی اپنی ایمبلنس میں رکھا تو دوسری ایمبلنس بھلا بغیر بتائے اس کو کھیچ لیتا ہے کونسی برینڈنگ ہے جب سے یہ سوچل میڈیا ہے پاگل ہو گئے ہیں لوگ کہ میرا نام آ جائے میری تصویر آ جائے کیونکہ تمہارے لیے تو یہ کانٹینٹ ہے نیوز چینل کے لیے اسائنمنٹ ہے میں کوئی چھوڑا نہیں ہوں کہ میت کسی ہی پڑھی ہے کیمرا لے کے شروع ہو جاؤں کہ ہاں جیے مر گیا ہے یہ بکواس چلی تھی ادھر بھائی یہ چیز ری ٹیک کریں گے دوبارہ مزہ نہیں آرہا میرا بچہ نہیں تھا ورنہ میں چماڑ مارتا اس کو ابے کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے تیرا باپ مر جائے جب بولنا ری ٹیک کرو یہ سارا تماشا دو دن سے دیکھ رہا ہوں میں یہ میرے ساتھ روزانہ کھانا کھاتے تھے ابے یار آپ نے سوچل میڈیا کو کیا بنا دی ہے تو جو تو ٹی آر بھی چاہیے وہ ایک صاحب بول رہے ہیں کیسا شوٹ آیا ان کی والدہ رو رہی تھی منام نہیں لوں گا ان کو دکھ ہو گا میرے لئے سب سے بڑا نقصان ہے میرے گیارہ لوگ شہید ہو چکے ہیں آج اگر وہ اپنی ذات کے لئے سوچتا تو ایک ماہ تو خوش ہوتی لیکن پچپن ماہ رو رہی ہوتی مطلب اور لوگ فسے رہے دیں وہ مر گیا لوگوں کو بجاتے بچاتے ابھی کوئی فلانہ انجیو ہوتی جو لوگوں کا خون چوس کے دونر سے بھی پیسے لے رہی ہیں ان سے بھی پیسے لے رہی ہیں بچوں سے بھی ان کی دو نیوز سے چلا تھے لیکن آپ حسن بیک کی بات آج کوئی نیوز چینل نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے نہیں کوئی نہیں کر رہے ہمیں کوئی کسی ایک ایک آدمی نے مجھے پون نہیں کیا کہ حسن بھائی یہ بہرہ آدھار بچوں کا کیا ہوگا آپ پہ در پڑھا لینا دو لگا کے روڈ پر پڑھا دوں گا کون سا سیاست دان گیا مجھے ایک کا نام بتا دوا کیونکہ ابھی الیکشن میں ٹائم ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ بچارے وہاں پہ کتنے لوگوں کا نقصان ہے ابھی مجھے لگتا ہے کچھ لوگ روڈ پہ آنا شروع ہو جائیں گے اس کو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں بتائیں السلام علیکم ناظرین وان اسپیشل میں میں ہوں سید فروغ علی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا راشد مناس روڈ گلستان جہور کے ایک مال کے اندر آگ لگنے کی وجہ سے گیارہ لوگ جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے تھے ناظرین اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیویس حسن بیک صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے آپ جانتے ہیں ان کو اور ان کا اپنا آفس وہاں موجود تھا حسن بیک فاؤنڈیشن کے نام سے جہاں پہ کراچی کے ہزاروں بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں انہیں اسے ڈیٹیل جانتے ہیں اسلام علیکم حسن بھائی حسن بھائی حسن بھائی بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور آپ کا آفس بھی ہے وہاں پہ موجود تو آپ کے بھی ساتھ دو لڑکوں کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے انٹریکشن ہوتی تھی ساری چیزیں ہوتی تھی اور بس یہ ہے کہ حادثہ تھا اور اس پہ ہم لوگ جتنی بھی باتیں کر لیں جتنا بھی سب کچھ کر لیں لیکن وہ جو جاننے والی لوگ ہیں نا وہ واپس نہیں آ سکتے بڑا مشکل ہوتا ہے ایک واللین کیلئے ان کا جوان بیچے کی لاج وہ ان کے گھر پہ آئے اور یہ ساری چیزیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں لیکن اس حادثے کی اصل وجہ کیا تھی کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے جنرنیٹر پھٹا ہے کوئی کہہ رہا ہے بجلی کا سرورٹ سرکیٹ نہیں یہ تو بیکار کی بات ہے مطلب عجیب سی بات ہے پتہ نہیں کون سب کوئی نیوز والے ہیں پتہ نہیں وہ بولیں انہوں نے نیوز سلا دی کہ جنرنیٹر پھٹا ہے اور پتہ نہیں کیا افسوس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نہیں آپ اپنے کونٹینٹ کے چکر میں آپ نے بلا جو موں میں آ رہا ہے بکواس آپ نے شروع کر دی یہ اداروں کا کام ہے اس ساری رپورٹ آپ پتہ نہیں خیاس آ رہی ہوں پہ پتہ نہیں ساری نیوز رپورٹ بنا دی اور آپ نے بولا ادھر سے آگ آئی ہے ادھر سے آگ آئی ہے یوں ہو گیا ایمرجنسی ایکزیڈ نہیں آپ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہر کوئی اپنی بکواس باتیں کر رہا ہے بھائی جن اداروں کا کام ہے ان اداروں کو کرنے دیں وہ بہتر کام کر رہے ہیں رپورٹ آ جائے گی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن ہم لوگ تو ایکسپٹ نہیں ہیں میں تھوڑی والا ہوگا رہا ہوں کبھی میچ ہو تو میچ کے ایکسپٹ بن جاؤں یا پھر کبھی کوئی ہے جو اگر ناسا کی بات ہو رہی ہے تو میں سائنس کے ایکسپٹ بن جاؤں بھائی پتہ نہیں ہر کوئی جس کے ہاتھ میں کیمرا آ گیا ہے وہ پتہ نہیں کیا بکواس باتیں کرنا شروع ہو گیا لوگ وہاں پہ مئیتے جاری ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ بے غیرتی ہیں ابھی معاملہ مشکل ہے حالات ہیں ایک مال میں گیارہ لوگ مریں یہ سمجھیں اور لوگوں کہا چھچ ہو رہا پر ختم نہیں ہو رہا تو آپ اس وقت آفس میں اپنے موجود نہیں تھے نہیں نہیں دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا آئی ٹی حب ہے اور اس میں جو ہے ٹوئنٹی فور سیون کام چل رہا ہوتا اور تمام سو سے دیڑ سو سے اوپر یہ آئی ٹی کے آفسز ہیں اور اس پہ جو ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل کلائنس کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل کال سنٹر وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ جو ہے یہ نائٹ شپ میں ہوا ہے واقعی ہے ہم لوگ جو ہے وہ گیارہ بارہ بجے میکسیمم جو ہے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نائٹ شپ آتی ہے اور غالباً کچھ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ پانچ سوا پانچ بجے نیچے سے آگ لگنا شروع ہوئی اور پھر اوپر آتے آتے اس کو چھ سوا چھ بج گئے تو جب وہاں پر آگ پہنچی چوتھی منزل پہ تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کے لئے مشکل تھا وہ اس وقت ساری چیزیں ریاک کرنا اور ساری چیزیں تو بس والا حالہ یہ پورا جو واقعہ ہے یہ ساڑھے چھے بے تک پیش آیا تھا مطلب اس وقت تک آگ اوپر پہنچ چکی تھی آگ ہاں آگ جو لوگوں کے مطابق ابھی جو لوگ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا کیونکہ میں اس وقت تو موقع پہ موجود نہیں تھا لیکن چھے بجے جو ہے وہاں پر آگ پہنچی اور اس کے بعد ساڑھے چھے بجے چھے بج کے تیس منٹ تک لوگوں کی فیملی سے لوگوں کی بات ہوئی ہے اس کے بعد سے بات نہیں ہوئی ہے چھے بج کے چالیس منٹ پہ جو ہے وہاں پہ فائر بجے کا عملہ پہنچتا ہے اور ساتھ بجے تک جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ورکنگ ملاتے ہیں یعنی کہ مطلب فائر بجے کو کس وقت انفارم کیا گیا تھا فائر بجے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ بجے انفارم کر دیا گیا تھا اور ان کو آتے آتے تھوڑا سا وقت لگ گیا وہ بہتر لوگ بتا سکیں گے کہ انہوں نے انفارم کیا تھا لیکن زائر سی بات ہے چیزیں وقت پہ ہوتی تو شاید کچھ بہتر ہو سکتا تھا لیکن اب نہیں ہوا کیا بچ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ کب تک پہنچے تھے دیکھیں ہم لوگ جب پہنچے تو ہم لوگ تو صبح ساڑھے نو دس بجے وہاں پہ موجود تھے اور ہم لوگ جب اوپر گئے تو جب تک تو سارے چیزیں ختم ہو چکی تھی اور صرف دعا موجود تھا اور وہاں پہ لاشیں نکالنے کا عمل جاری تھا اور جو ہے جس ساری چیزیں تھی اب اللہ بہتر کرے میں یہ بولتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی جو آپ کا جو ہے لائٹیں دوبارہ لگ جائیں گے LCD دوبارہ لگ جائیں گے ٹیبل دوبارہ بن جائیں گے اسی دوبارہ لگ جائیں گے لیکن وہ جو موتیں ہوئی ہیں یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اس واقعے کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں دیکھیں کوئی ذمہ دار نہیں ہے حاصل تھا اور اب یہ ہمارے پتہ نہیں پاکستان میں عجیب سا سلسلہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں ہمارا ضمیر جاگنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم جو ہے اگر کسی کسی مال میں کوئی دھماغہ ہو جاتا ہے کوئی مزار میں دھماغہ ہو جاتا ہے بھائی اگر آپ نے ساری چیزیں کرنی ہے تو آپ ایک پلین تیار کرو رہو نا بھائی اس کے بعد ساری چیزیں کریں آپ بولیں گے کہ ہر مال کے پاس جائیں گے امرجنسی ایکزیٹ فلانا ڈماغہ یہ چیز اگر کوئی بیلڈنگ بن رہی ہے تو وہاں پہ امرجنسی ایکزیٹ فائر علام ساری چیزیں ہونے چاہیے آپ دیکھیں لوگوں کو اویرنس نہیں ہے اب چینل جو ہیں جو بتا نہیں میڈیا چینلز آگ ہیں پتہ نہیں کون کون سے جس کے آج میں موبائل آجاتا ہے وہ پتہ نہیں اپنا چینل ملا لیتا ہے یا پتہ نہیں کون سے ٹی وی چینل ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ فائر اگزیٹ موجود نہیں تھی دو فائر اگزیٹ موجود تھی ایک تو میرے آفیس کے سامنے تھی بھائی دو فائر اگزیٹ وہ بولنا ہے جنریٹر میں آگ لگی اب بھائی جنریٹر میں آگ لگی نہیں ہے یہ کیوں اڑھا رہے ہیں بیکار کی خبریں یہ پتہ نہیں ہے نا میں وہاں پہ موجود نہیں تھا میں بغیر تذریک کیے کوئی بات نہیں کر سکتا بھائی ہم لوگ والی وہ نہیں ہے نا کہ میں مجھے کوئی پتہ لگے کہ یہ جہاز گر گیا ہے تو بھاگتے ہوئے چلے گئے اب جو ہے نا میں جو ہوں وہاں پہ ائرکرافٹ انجنیٹر بن جاؤں گا پھر مجھے پتہ لگے کہ کوئی بندہ مر گیا ہے تو پھر میں وہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسر بن جاؤں گا اے بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا آپ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے رہے ہیں اتنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ابھی وہ جو لڑکا ہے بلال جو میرے ساتھ ہوتا تھا اس کی باڈی میرے سامنے آ رہی ہے اور اس کا والد صاحب یوں کر کے اس کی باڈی ہاتھ میں پکڑے میں پیچھے سے کسی نے جیب کٹ لیا ان کی ہے موبائل نکال لیا وہاں پہ وہ لوگوں نے پکڑ لیا اس کو یار کون سی انسانیت ہے وہ بچارے سلمان کی باڈی آئی اس کے والد کے مطابق اس وقت اس کے اندر سانسیں موجود تھی وہ فلانا ایمبلنس والا ہے انہوں نے اپنی ایمبلنس میں رکھایا تو دوسری ایمبلنس والا بغیر بتایا اس کو کھیچ لیتا ہے وہ اپنی ایمبلنس میں دال دیتا ہے پھر دوسری ایمبلنس والا آتا ہے وہ اس کو کھیچ لیتا ہے یار یہ کون سا تماشا ہو رہا ہے یہ کہاں کی انسانیت ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی برینڈنگ ہے جب سے یہ سوشل میڈیا ہے پاگل ہو گئے ہیں لوگ کہ میرا نام آ جائے میری تصویر آ جائے مجھے چار سو لوگ نے میسیج کر دیا ہا بھائی اس مول کے خلاف تو آپ بولتے تھے اس مول کے خلاف کیوں نہیں بول لے پھر کیا کروں پاگل کا بچہ میں کیا کہ اس کے پاس بہت جاؤں گے ہاں بھائی آپ میرا کونٹینٹ آ گیا کیونکہ تمہارے لیے تو یہ کونٹینٹ ہے نیوز چینل کے لیے اسائنمنٹ ہے عوام کے لیے بریکنگ نیوز ہے لیکن اس باپ کے لیے اس کا بچہ ہے جو مر چکا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا میں کوئی چھچو رہا نہیں ہوں کہ میت کسی ہی پڑھی ہے کیمرا لے کے شروع ہو جاؤں کہ ہاں جیے مر گیا ہے اس کو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا یہ بکواس چلی تھی ادھر بھائی جس بلال کے جناسے میں میں کھڑا ہوں وہ فلانک جو بڑا چینل ہے نیوز کا ان کے کیمرمن ویڈیو بناتے ہیں ان کے والد کو بول لیں یہ چیز ری ٹیک کریں گے دوبارہ مزا نہیں آرہا اکتیار میں نہیں تھا میرے میرا بچہ نہیں تھا ورنہ میں چماڑ مارتا اس کو کیسے بول سکتا تم اس باپ کو ری ٹیک کریں گے اب کوئی فلیم کی شوٹنگ ہو رہی ہے تیرا باپ مر جائے جب بولنا ری ٹیک کرو تیرا بچہ مر جائے جب بولنا ری ٹیک کرو یہ سارا تماشا دو دن سے دیکھ رہا ہوں میں ہم نے نہیں نکالا کسی کی قبر پر کیمرہ ہم نے نہیں نکالا میرے دو لڑکے جلے ہیں جو بند سینٹر میں بھی موجود ہیں سیویل پر جو کی بارڈ پر لکھ رہے ہیں کوئی آیا ادھر پوچھنے کہ حسن بھائی آپ کھڑے نہیں ہوئے تیرا باپ ہر جگہ کھڑا بھائے ہر جگہ موجود ہوں میں بھائی لیکن میں نہیں بولتا آ بھائی کیمرمن چلو بھائی ویڈیو بناو میں یوں ایکٹنگ کروں یوں کروں ہاتھ یوں کروں نہیں ہوتا مجھ سے بھائی کیونکہ یہ لوگ میرے ہیں یہ میرے ساتھ روزانہ کھانا کھاتے تھے یہ روزانہ میرے ساتھ مزاگ کرتے تھے میرے بچے جب آتے تھے ان کو انٹرٹین کرتے تھے آپ لوگوں کا مزاگ ہی ختم نہیں ہو رہا کہ ویڈیو نہیں آ رہی تم لوگ تو تمہاری بی بی باتروم میں جاتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں ہم نہیں کر سکتے نہ ہماری تربیت ہے نہ میرا معاشرہ نہ میرا مذہب ہے ابھی یار آپ نے سوچل میڈیو کو کیا بنا دیا ہے مزاگ ہو رہا ہے اس وقت اس شہر کے اندر مزاگ کوئی کبر پہ جاتا ہے تو ویڈیو بناتا ہے کوئی باتروم میں جاتا ہے تو ویڈیو بناتے ہیں نہیں کریں یار اس کا بچہ مر گیا ہے آپ اس کے گھر میں کیمرہ وہ مجھے بتا رہے ہیں اس کے والد کون سلمان کے والد نہیں اسد کے والد وہ مجھے بتا رہے ہیں بلنا چار سو کال آ چکی ہیں میڈیا والوں کی کہ بھائی آپ مجھے انٹرویو دے دیں آئی آپ مجھے انٹرویو دیں کیا کرنا ہے کیونکہ تیریلیو کانٹینٹ ہے نا تو جی تو ٹی ار بھی چاہیے وہ ایک صاحب بول لیں کیسا شوٹ آیا ان کی والدہ رو رہی تھی منام نہیں لوں گا ان کو دکھ ہوگا یہ شوٹ وہ پھر لڑا ہے یہ شوٹ مجھے بھی دے دینا یہ مزاق چل رہا ہے سر اور پھر بول لیں کہ یہاں پہ آگ لگی تھی وہاں پہ آگ لگی تھی میں سر بھی یہ جانتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ آپ کا کتنا نقصان ہوا آپ کا کتنا نقصان نہیں ہوا نقصان دیکھ ہی نہیں رہا میرے لیے سب سے بڑا نقصان ہے میرے گیارہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ایک لڑکا تو اسد جو تھا وہ تو نیچے آ گیا تھا وہ دوبارہ اوپر گیا اپنی جان بچانے کے لیے نہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے پچھمن لوگوں کو ریسیو کیا ان لوگوں نے آج اگر وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا تو ایک ماں تو خوش ہوتی لیکن پچھمن ماں رو رہی ہوتی مطلب اور لوگ فسے نہیں دے وہ بھائی وہ مر گیا لوگوں کو بچاتے بچاتے کتنے سال کا لڑکا حافظ القرآن بائیس سال کا اے آئی پڑھ رہا تھا ہمارے ساتھ اپنی ذات کے لیے اگر وہ سوچ رہا ہوتا تو وہ نکل چکا ہوتا وہ دوبارہ اوپر گیا آج اس کی وجہ سے پچھمن ماں سکون کی ساس لے رہی ہیں پچھمن بچے گھر میں موجود ہیں جب وہ بچانے گیا تو اس وقت تک وہاں پہ کوئی ریسکیو کوئی اس طرح سے کوئی نہیں پہنچا ریسکیو تو پہنچا ہی دیر میں نے سر ریسکیو تو ابھی تو میں ساری باتیں بتانا شروع کر دوں تو وہاں پہ کیا کس طرح کی چوریاں ہو رہی ہیں کس طرح کی کیونکہ آئی ٹی اپ تھا کمپیٹر تھے لیپٹ اپ تھے موبائل تھے جیہا وہاں تو کافی کڑوڑو سب چیزیں ہو رہی ہیں بھائی سب چیزیں افسوس ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں پھر بولتے ہیں حسن بھائی آپ کو غصہ کیوں آتے ہیں آپ کیکتے ہیں کیا کروں اس پہ ہسوں ناچوں مزاک ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کوئی بوڈی کھیچ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ویڈیو بنا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ہم نے تو میں نے تو رکھ دیا بھائی ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہر کسی کی اس پہ موبائل کھول کے اور اپنے ٹی آر پی اور اپنے ویوز اور شیئر بتائیں یہ ویڈیو بیس ہزار شیئر ہوئی ہے یہ ویڈیو چالیس ہزار شیئر ہوئی ہے لانت بیچتا ہوں ایسی چیزوں پہ مجھے بلنا کتنا ناکسانو لانت بیچتا ہوں دس ہزار کمپیٹر کھراب ہو جائیں میرے یار دوبارہ بن جائیں گے ہر چیز دوبارہ آ جائیں گی ایسی فریج بغیرہ ساری چیزیں دوبارہ آ جائیں گی LCD دوبارہ لگ جائیں گی مجھے تو فکر ہے بارہ ہزار بچے پڑھا رہے تھے ابھی بارہ ہزار بچے کتنے پچیس ہزار پڑھا چکے تھے جس دن یہ ہوا تین سو لوگوں کی اورینٹیشن تھی دیر سو لوگوں کی کلاس تھی سب کینسل کی کیسے کر سکتے ہیں کیا کریں گے ہمیں تو کسی نے فون نہیں کیا کسی نیو چینل پر چلا کہ پاکستان میں سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی جس میں اتنے ہزاروں لوگوں کو فری پڑھا رہے ہیں جس میں زگاہ خیرہ چندہ کچھ نہیں لے رہے وہ بند ہوئے کسی نے سنا اپنے کہیں سے نہیں سنا کیونکہ میں نے ان کو پیسے نہیں دیے میں ان کی ان کی سارا دو نمبر کام کرتے ہیں سارا لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے اگر میں بھی سب کی جیبوں میں پیسے رکھنا شروع ہو جاؤں تو آج سب سے بڑی بات ہو رہی ہوگی میری سارے مجھے معلوم ہے نیوز چینل کیسے چلتے ہیں کتنے روپے میں کتنی خبر چلتی ہے کتنی بار ریپیٹ ہوتی ہے کتنی سیکنی خبر کتنے میں بکتی ہے کس طرح سے انگل دیا جاتا ہے سب پتا ہے مجھے میں یہ نہیں کر سکتا بھائی پتہ نہیں کوئی ہم نے تو کوئی ایک آدمی نے مجھے پھون نہیں کیا بھائی بھائی بچوں کا کیا ہوگا آپ پڑھا لینا نہیں بھائی کسی نے نہیں ہم روڈ پر پڑھائیں اللہ کا شکر پڑھا لکھا کابل بھائی دو LCD لگا روڈ پر پڑھا دوں لیکن پڑھاؤں گا ضرور ان لڑکوں کو چھوڑوں گا لوگ بولنا یہ پڑھائیاں ختم ہو جائیں گی کراچی کے لڑکا رولتا رہے ہم تو کراچی کے لڑکوں کے ساتھ ایک ایک بندے کے گھر گیاں ہوں میرا کوئی سگا نہیں مرا میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا ہم میرے ساتھ بیٹھتے تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے ایک ایک بندے کے گھر گیاں ہوں ایک بندہ جو زخمی ہے یہ فون چوبیس گھنٹے بچتا رہتا ہے سر مجھ سے پانچ منٹ بات کر لیں اس کا دکھ سننے کے لئے کوئی تایاں نہیں جو بولتے ہیں نا سیاست دان آکے جو اپنے یہ کیا پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کون سا سیاست دان گیا مجھے ایک کا نام بتا دو ایک کا نام بتا دو جب میری آپ سے بات ہوئی آپ قبرستان میں موجود تھے تو اس وقت کوئی ان کے گھر والے کوئی بھی نہیں آیا آنا ہی نہیں ہے ان کو کیونکہ ابھی الیکشن میں ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم کم ہوتا تو ہم نے پھون نہیں کیا کسی نے ہم نے تو آپ یقین نہیں کرو میں بولتا نہیں انٹرنیٹ پہ کیونکہ میرے والدانی نے سکھایا کہ نہیں کیا گھنوانی چاہیے ہم نے ہم نہیں بتاتے لوگوں کو ہم نے جو ان لوگوں کے لئے کیا ہے ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہر بندے کے لئے کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور سب کے لئے ساری چیزیں ناؤنس کر دی ہیں پہلے دن ہم نے نہیں کہنا ہم نے آرہے اچھا اچھا اچھی کے نکسان ہوگیا اچھا کمپوٹر کے اتنا نکسان ہوگیا دیکھا ہی نہیں ہے بھار میں جائے بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ہمیں اس فکر ہے وہ جو لڑکو کے ساتھ ہوئے جو لڑکے ابھی اپنی زندگی اور موت کی بازی لڑھے ہیں ہم ان کے لئے کھڑے ہیں اور کسی لیکی نہیں کھڑے ہیں کچھ لوگ ابھی سیریس کارلیشن ہے کہ وہ آپ جیسے کپڑے نہیں پہنتے وہ آپ جیسی گاری میں نہیں ادھرتے ان کے دوست آپ کے جیسے نہیں آپ کا جیسا موبائل نہیں ہے ان کے پاس کون ہے وہ وہ انسان ہے اللہ تعالی نے وہی ہاتھ دیا ہے وہی پاؤں دیا ہے وہی سب کچھ دیا یار اسی روٹی سے پیٹ بھرتا ہے ان کا جس روٹی سے آپ کو بھرتا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پلیٹ میں بوٹی چھوٹی آپ کو بڑی ہے یہ مسئلہ ہے باقی واقعہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی دل خراش ہے اور باملات بہت زیادہ ہی اس طرح کے ہیں کہ مجھے بھی آپ سے بات کرتے میں توڑا وہ ہو رہا تھا کہ آپ بھی اس وقت ابھی ہمارا کچھ نہیں ہے انہیں لوگوں نے زیادہ ہی بڑی سیٹنگیں بٹائی نہیں کرنا میں تو ابھی بھی جو جو دکاندار روڑ رہے ہیں ساتسو دکانے بھائی ساتسو دکانے نہیں ہے وہ ساتسو گھرانے ایک گھرانے میں چار سے چھے لوگ ہوتے ہیں لگا لو کتنے بن گئے بھائی ان کے بچے آج بھوکے بیٹھے ہیں کہ وہ کماتے ہیں لیکھے جاتے ہیں ان کا بچہ سوال کرتا ہوگا آپ تو ایسی والے مول میں تے آج روٹی بیٹھے ہیں کیا بولتے ہوں گے وہ یہ بولتے ہوں گے میری غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے تو بھوکا ہے آج یہ تو حادثہ تھا نا بھائی کہیں بھی ہو سکتا ہے ابھی پیٹے میں ہم آگے لگ جائے کون کوئی روک سکتا ہے میں اور آپ روک سکتے ہیں یہ سب کہنے کی بات ہیں فائر ایکزٹ فلانا ایکزٹ سب چیزیں موجود تھی سب چیزیں موجود تھی بھائی ہر چیز تھی لیکن بس وہ بات ہے حادثہ ہے کہ میں اور آپ نہیں روک سکتے لیکن عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کئی فائر ایکزٹ ہوتے ہیں وہ بیلڈنگ کے باہر سے بنایا ہے اسلام آباد حالی بیلڈنگ جلتی رہی تھی گھنٹوں اس پہ پتاو نا کون سی فائر ایکزٹ تھی مجھے اتنا بڑا مول تھا پتا نہیں کون سا نام تھا اس کا کیا تھا اس میں بھائی تو مطلب کیوں نیوز نہیں بنی کیونکہ ادھر سارے امیروں کا پیسہ لگا تھا ادھر ایک میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس کام کر رہا ہے اس لئے تو ہم لوگ یہاں پہ نیوز بنا رہے ہو کھول تو مول یار بھائی جو جو ایفیکٹ نہیں ہوا وہ حصہ تو کھول چاہتے ہیں نا آپ ایل جی پس سیکنڈ یو جی کھول دیں آپ نہیں کھول لیں ان دکانداروں کو تو کام کرنے دو ان کا کیا کسور ہے ان کے بچے اس وجہ سے بھوکے مر جائیں کہ اوپر کے دو فلور میں یا تین فلور میں چار فلور میں آگ لگی تھی یار کون سا تماشا ہے یار کہ جب تک انویسٹیگیشن ہوگی تمہارے بچے بھوکے مریں یہ کہا جا رہا بھائی ماملات آتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ چانبین ہوتی ہے لیکن ریزلڈ کیا ہے اس کا یہ یہ تو آپ حکومت کسی حکومت کے عددار سے سوال کریں بھائی کہ ریزلڈ کیا ہے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہر سال دو تین چار کیوں آگے لگتی ہیں ابھی صدر میں لگی تھی کون سے مارکٹ میں لگی تھی بھائی کیوں کیوں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں آپ پوچھیں ان سے ہم نے ان سے بھی بات کی ہے ان کا یہ اکثر کہنا ہوتا ہے کہ جی اس پر کام چل رہا ہے اس پر ماملات ستر سال سے کام ہی چل رہا بھائی اتنے لوگ مر گیا اتنے لوگوں کا پیسہ میں ابھی بتانا شروع کریں اس آفیس میں کتنا نقصان ہوا ہے تو یہاں پر لوگوں پریشان ہو جائیں گے یہ جو سامنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں ستار لاکھ روپے ان کے سسٹم تھے صرف سسٹم ایک سے دیڑھ کروں کی تو انویسمنٹ ہی ساری کوئی نہیں بات کر رہا آپ جا کے دیکھتا تو تو جو آفیس کنیک کا بنا ہوتا ستیٹ آف آرڈ بنا ہوتا بھائی لیکن کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو آپ نے انشورنس باقرہ نہیں کر رہا ہی تھی ان سب چیز ہوگی کسی چیز کی بھی انشورنس موجود نہیں تھی کوئی بھی چیز انشورنس نہیں تھی کوئی کوئی ساری چیزوں پر بچارے ابھی نقصان پر بات ہی نہیں کر رہا میں ابھی نقصان مناسب وقت نہیں لیکن انشورنس نہیں تھی ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ بچارے وہاں پر کتنے لوگوں کا نقصان ہے ابھی مجھے لگتا ہے کچھ لوگ روڈ پر آنا شروع جائیں گے جس طرح سے کیونکہ ایک تو نقصان ہو گیا اور یہ روزانے کے بنیاد پر جو نقصان ہو رہا لوگوں کا مگر یہ مناسب وقت نہیں ہے اچھا آپ نے جیسے ہمیں پتہ چلا ہے وہاں پر کہ اوپر کچھ کال سینٹرز بھی تھے جو اس دن آف تے بند تھے مجھے تینکس گیونگ کا ہولیڈے تھا یو ایس وغیرہ میں جو انٹرنیشنل سارا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے آفیس بنتے باننا یہ نقصان تھوڑا زیادہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو اللہ کا کرنا تھا بس لیکن ایک جاند بھی بہت معنی رکھتی ہے بھائی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک مرہ یا اتنے مرے یا جو بھی شہید ہوئے نہیں ایک شخص بھی اگر جا رہا تو کیوں جا رہا ہے یہ سوال ہے نشان ہے اور اگر جس کی بھی غلطی ہے وہ سامنے آنے چاہیے اور اداروں کو کام کرنا چاہیے اگر وہاں پہ لگتا ہے کہ آپ کو حسن بیگ کی کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا چیز ہوا ہے تو حسن بیگ انویسٹیگیشن ہونے چاہیے کرو لیکن یار ان بیچاروں کا جو روزگار دعاو پہ لگا وہ تو کھول دو یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن ہوگی اور مال بند رہے گا یہ رہے گا کھولنا چاہیے مال چلیں جی بہت شکریہ آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں جس طرح سے جو معاملات ہوئے بہت ہی افسوسناک ہیں اور جتنے لوگ اس میں اپنی جان کی بازی ہار گئے اور میں تو یہ کہوں گا شہید ہوگا کیونکہ اللہ روزی کمانے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو لوگ اس کے اندر ابھی حادثے کے اندر تشویشناک حالت میں اللہ تعالی ان کو صحتیابی عطا فرمائے بہت شکریہ آپ کا جو معاملات ہیں ناظرین اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ جس طرح سے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا مال کے اندر اور اس طرح کے کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے پچھلے بھی ہم دیکھتے آرہے ہیں پہلے بھی کئی ایسے واقعات پیش آئیں اور اس کے لیے مختلف جو ہیں وہ تحقیقات کی جاتی ہیں مختلف معاملات کیے جاتے ہیں لیکن ریزلٹ پھر وہی زیرو کا زیرو ہے تو ناظرین مجھے دیجئے گا اجازت اس چینل سے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ